اسلام علیکم دوستو دوستو آپ سب کیسے ہیں خیریت سے ہوں گے امید کرتا ہوں دوستو پی ایسیل سیون کے ایک میچ کے دوران بین کٹنگ اور سوہل تنویر کے دوبارہ ایک بار پھر لڑائی ہوئی اس سے پہلے یہ لڑائی دوہزار اٹھارہ میں کریبین پریمیر لیگ کے ایک میچ کے دوران ہوئی جہاں پر بین کٹنگ نے سوہل تنویر کو ایک زوردار شکا لگایا زوردار شکا لگانے کے بعد سوہل تنویر نے اگلی ہی گین پر بین کٹنگ کو کلین بولڈ کر دیا اور جب کلین بولڈ سوہل تنویر نے بین کٹنگ کو کیا تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑے سے سخت الفاظ کا استعمال کیا اور ان کو کہا کہ آپ پاویلین میں جا کر بیٹھو اس کے بعد ڈریسنگ روم میں جا کر سوہل تنویر نے بین کٹنگ سے جا کر اپلوجائز کیا اور ان سے جا کر معذرت کی اس کے باوجود بھی بین کٹنگ کا ایسا روئیہ پی ایسل سیون میں سوہل تنویر کو سکس لگانے کے بعد سمجھ سے پہلاتا ہے اس کے حوالے سے سوہل تنویر کیا کہتے ہیں یہ آپ کو آگے ویڈیو میں نظر آئے کا سوہل تنویر کا وہ بیان جو میں نے یہاں پر لگایا ہے سنیں وہ ذرا وہ بیان اس بیان میں سوہل تنویر نے بتایا کہ جب بین کٹنگ نے ان کو کریپین پریمیر لیگ دوہزار اٹھارہ میں چھکا لگایا اور اگلی ہی ان پر جب انہوں نے ان کو کلین بولڈ کیا تو انہوں نے ان کو پویلین کے راہ دکھائی اس کے بعد جا کر سوہل تنویر نے بتایا کہ انہوں نے روم میں جا کے بریک فوسٹ کے دوران ان سے معذرت کی اور اپلو جائز کیا لیکن پی ایسل سیون میں جب یہ خلاڑی دونوں ایک دوسرے کے مدے مقابل آئے تین سکس لگاتار لگانے کے بعد بین کٹنگ نے سوہل تنویر کے نازبہ الفاظ کا استعمال کیا سوہل تنویر کے ساتھ بین کٹنگ کا ایسا روئیہ سمجھ سے بالا ترتا سوہل تنویر بھی حیران ہوئے کہ اس طریقے کا روئیہ ان کے ساتھ کیوں کیا گیا جب سوہل تنویر نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو بین کٹنگ نہ سمجھے دوستہ اب اس ویڈیو میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ غلطی بین کٹنگ کی ہے یا سوہل تنویر کی اور آپ نیچے کمنٹ سیشن میں مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا کمنٹ سیشن میں اپنی رائے گز ضرور اظہار کیجئے اور مجھے بتائیے گلتی کس کی تھی شکریہ